اور ہمارے اہلِ سنت والجماعت نے ان دونوں نظریات کے اندر جو حق رشتہ تھا وہ اختیار کیا اے گیروں نے کہا کہ ازواجِ متحرات نہیں ہیں صرف اسمِ نبی پاک کے اولاد شامل ہیں حید علی المرتضی ہیں سیدہ زہراہ ہیں انہوں نے بھی زیادتی کی قرآن کے ساتھ حق یہ ہے جو اہلِ سنت والجماعت کا مسئلہ کہے کہ جو بھی نبی کے گھر میں ہیں ازواجِ متحرات بھی اہلِ بیت ہیں اولادِ مصطفیٰ بھی اہلِ بیت ہیں بلکہ حضور کے گھر میں جو غلام خدمت کر رہا ہے وہ بھی اہلِ بیت ہیں ایک بات اور بھی یہ زمن میں ارض کر دوں کہ یاد رکھیں تطہیر اس کی ہوتی ہے جو معصوم نہ ہو اس مسئلے کو لوگ ٹچ نہیں کرتے مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں معصوم کی تطہیر نہیں ہوتی وہ نبی ہے جو معصوم ہے تو اس میں تو کوئی خدشہ ہی نہیں ہے کہ نقص آسکے کمزوری آسکے ناپاکی آسکے وہ تو معصوم ہے اور اسمتِ نبوت اجماعِ امت کا تمام اہلِ اسلام کا قیدہ ہے کہ نبی اعلانِ نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے نبی اعلانِ نبوت کے بعد بھی معصوم ہے اس کی خلقت کے اندر جو اسمت ہے وہ اسمت عالم کی تقدیر تو بدل سکتی ہے اور وہ گنے گاروں کے دل کے پردے تو ہٹا سکتی ہے لیکن نبی کی روح کی پاکیزگی کے اوپر اس عالم کا فساد یا آب و گل اس کی روح پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا اس کی اسمت کو کوئی چیز داغدار نہیں کر سکتی وہ اپنی اسمتِ نبوت سے نگاہ اٹھائے تو جس کی طرف اٹھائے اسے پاک کر کے اس لئے وہ معصوم ہے اور جو معصوم ہے اس کی تطہیر نہیں ہوتی تطہیر اسی کی ہوتی ہے جو معصوم نہیں ہے لہذا قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ اسمتِ خلقی گیبلی یہ تو نبی کے لئے خاص ہے اور کرم یہ ہے کہ جو نبی کے گھر میں رہنے والے ہیں جو فیضانِ نبوت سے جن کی تربیت ہوئی ہے فرما ان کے ساتھ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ معصوم تو نہیں ہے امام جتنا امام مقام میں آگے چلا جائے امام معصوم نہیں ہے محفوظ ہے کیونکہ امام وہ ہے جو نبی کی پوری پیروی کرے اگر پیروی نہ کرے تو وہ امام ہی نہیں ہے اسے امامیت ملتی ہی غلامی نبوت دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں امام بنائے یہ کون امام تھے یہ وہ تھے کہ جو کریم اللہ شریعت لے کے آئے تھے ان کی پوری زندگیاں اسی ہدایت کے اندر رنگی ہوئی تھیں جو حضرت موسیٰ کریم اللہ اللہ کی طرف سے ہدایت لائے تھے جب انہوں نے خود کو نبی کی غلامی میں اور نبی کی لائی ہوئی شریعت میں رنگ دیا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں قوموں کا امام بنا کرنا لما صبرو ان میں دو باتیں تھیں ایک تو وہ انتہائی صابر تھے صبر کی وجہ سے اور اس ہدایت کی پہلنی کی وجہ سے ہم نے انہیں مقام امامیت بخشا امامیت کوئی پیداشی نہیں ہے یہ منصب یہ اتائی نہیں ہے یہ کسبی ہے اتا صرف نبوت ہے نبوت معصوم ہے نبی اس کو تطہیر کی ضرورت نہیں ہے اس کو رب نے پہلے ہی معصوم پیدا کیا ہے تطہیر اس کی ہوتی ہے جو نبی نہیں ہوتا امام وہ بنتا ہے کہ رب جس کی تطہیر کر کے نبی کی غلامی میں اسے مظہرِ رسولِ خدا بنا دیتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ امام کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہے یہ قرآن کی بہت بڑی گستاخیہ صحابہ اکرام ہوں یا اہلِ بیتِ نبوت ہو ان کو جتنی شانِ مہینی کس سے ملی ایک لاکھ دس ہزار کا مجمع تھا حجت الودا پہ اور زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو جبلِ رحمت پہ کسوہ اونٹنی پہ کھڑے ہوئے دیکھا مکانِ یخت و بحب خطبہ فرما رہے تھے اور خطبہ فرماتے ہوئے جس میں خلفاءِ راشدین بھی موجود تھے جس میں عظیم محدثین بھی موجود تھے عبداللہ ابن مسود ابو حریرہ ابو سید خدری ابن عباس جیسے محدث جلیل القدر صحابہ اس مجمع میں صرف اول میں بیٹھے ہوئے تھے سرکار نے ایک لاکھ دس کے سامنے خطاب کرتے ہوئے جبلِ رحمت پہ فرمایا لوگو انی تارکم فیکم اس سکلین لان تللو بمبادی ما ان تمسکتم بہما سنو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے تم نے پکڑا تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے فرما کتاب اللہ وحیتی وہاں اہل و بیٹی تم میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور دوسری اپنا اہل و بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل و بیت کون ہے اترتی میری نسل ہے میری اولاد ہیں میں اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں امام مالک نے کہا موتہ میں کہ حضور نے اس واز میں جو دو چیزوں کا ذکر کیا تھا اس میں تھا کتاب اللہ و سنت رسولہ کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تم میں چھوڑے جا رہا ہوں زید ابن ارکم نے کہا ابو دعود نے مشکات نے ترمزی نے جو مطن میں کہا یہ کہا کہ کتاب اللہ و اترتی و اہل و بیتی کہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اہل بیت اور اترت چھوڑ کے جا رہا ہوں محدثین نے کہا یہ دو باتیں مختلف کہ ایسے سمجھ میں آئیں وہ نے کہا یہ سمجھنی مشکل نہیں حضور نے خبر دے دی تھی کہ سنت رسولہ ہی اصل میں یاد تو کتاب اللہ اور سنت رسولہ ہے لیکن میری سنت کو دیکھنے میں تمہیں غلطی نہ لگے میرے اہل بیت کو دیکھ رہنا تو میری سنت پہل آ جائے گی میری سنت کو دیکھ رہو تو میری اہل بیت کو دیکھ رہو تو ایک تو جو لوگ فتوے لاغتے ہیں کہ امام علی مقام کی شان میں جلسے نہیں کرنے چاہیے اور شہادت کے واقعہ ذکر نہیں کرنے چاہیے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس نبی نے خطبہ حجت الودا میں ایک لاکھ دس ہزار کے سامنے اپنے بیٹوں کی عظمت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے سامنے ذکر کر دی اور وہ حجت الودا کا موقع تھا تو اب بھی تجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی عظمت اور شان کے تذکرے جب اللہ کا محبوب حجت الودا میں فرما رہا ہے تو پھر قیامت تک یہ سنت نہ ہو گئی کہ جتنے بڑے سے بڑے مجمع ہوں اس میں اہل بیت نبوت کی عظمت کا تذکرہ دیا اور پھر سرکار نے فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یردہ علی الحوس فرما یہ قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا یہ ہو نہیں سکتا کہ آل رسول ہو اور کہے کہ قرآن یہ اصلی قرآن ہی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا یہ سرکار نے پہلے فرما دیا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کی علامت بتا رہا ہوں کہ لن یتفرقا حتی یردہ علی الحوس قرآن اور میری اولاد یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں قیامت کے دن نحوز قوسر پہ کھڑا ہوں اور دنیا آ رہی ہے اور میری اہل بیت بھی آ رہی ہے جب میں نے دیکھا تو قرآن میرے اہل بیت کے ساتھ آ رہا ہے تو اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ یہ سے قرآن اچھا ہی نہیں لگتا جو قرآن کی باتوں سے دلیل لینے کے بجائے تاریخ مورد کے واقعات کی اوٹ لیتا ہے یہ سے قرآن پڑھنے کی محبت ہی نہیں ہے اور سرکار نے تو نشانی یہی بتا دی کہ دنیا تو دنیا جب لوگ مر کے اٹھیں گے آئیں گے ان میں سالین بھی ہوں گے صحابہ بھی ہوں گے بڑی بڑی شانوں والے ہوں گے لیکن فما وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَىٰ عَلَيَّ الْحَوز میں قرآن کو دیکھوں گا تو وہ میری اہل بیت کے ساتھ ساتھ آ رہا تو اہل بیت اور قرآن کیسے جدا ہو سکتا یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جن کے لیے یہ حکم فرمایا اور ان کی تطہیر کیوں کی اس لیے تطہیر کی کہ یہ نبی کے گھنانے والے ہیں اب بڑے بڑے کتابیں بھی آ رہی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ستے زکار رہا ہے ازل ستہ امروز چراغ مصطفی بھی سے شرار بولہ بھی شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں ہم شیخ الحدیث ہیں کتابیں آ رہی ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی نعوذ باللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی یہ بھی خلافت کے لیے نکلے تھے وہ بھی خلافت کے لیے نکلے تھے تو میں کہتا ہوں تم مجھے اس کا جواب دو کہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں وہ تو نکلا تھا اس نے کیا نکلنا تھا وہ تو اقتدار کے نشے میں مصر تھا اور اس نے اجازت دے دی تھی کہ بکو جو کچھ بکنا ہے کسی طریقے سے میرے اقتدار کو قیم کرنے کی کوشش کرو وہ تو اس لیے نکلا تھا اور یہ تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے یہ تو حضور سید عالم کے دین اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے نکلے تھے اور تاریخ میں کبھی کوئی کچھ لکھ رہا ہے کبھی کچھ لکھ رہا ہے کچھ لکھ رہا ہے میں کس کی مانوں کسی ایک نکتے پہ آئے تو مانوں تو میں کس کی مانوں تو میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ یقین ہے کہ جو کہے ہیں یہ سچ ہے رستہ وہ کیوں نے اختیار کیا جائے کہ جو شخص مانتا رہے اور وہ قرآن کا ہے کہ ہم نے اے اہلِ بیتِ نبوت ہر قسم کا نقص عیب کمزوری ناپاکی تم سے دور کر دی تمہیں خوب پاک کر دیا جسے رب نے خوب پاک کر دیا اس کے سامنے خلافت کیا ہے اور دنیا کیا ہے اس تطہیر کے بعد بھی کوئی کبھی باقی رہ گئی ایک ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ زاہد دنیا نہ ہو جائے جب تک کہ دنیا نہیں دنیا کی قدر اس کے دل میں رہے صوفیاء کہتے ہیں وہ کبھی منزل نہیں کر سکتا جب تک کہ دنیا کو دل سے نکال نہ دے ایک ولی ولی نہیں ہو سکتا اور جسے اللہ کا رسول کہے کہ یہ نوجوانہ نے جنت کا سردار ہے اور جنت جگہ ہے زالے کا جزاؤ من تزکا جنت میں وہی جائے گا جو پاک ہے پاک کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اور ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کا دل پاک نہ ہو اور جسے اللہ کہے یہ نوجوانہ نے جنت کا سردار ہے اس کے دل کی پاکیزگی کی کیا شان ہوگی اور کیا مجھتا ہے یہ ان لوگوں کا فیصلہ آئے جن کے دلوں میں بغض ہے یاد رکھیں جن کے دلوں میں بغض ہے وہ کبھی اہلِ بیتِ محمد کی شان کو سننے کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور جن کے دلوں میں محبت ہے تو یزید کیا اس جہے سے کروڑوں بدبخت پیدا ہو جائیں وہ اس کی طرف نگاہ اٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں ان کی آج بھی نگاہیں جمی ہوئی ہیں تو امامِ حسین کی ذات پر اور آلِ رسول کی ذات پر جب یہ اموی اپنی بڑی شان کے ساتھ غالب آگئے جزید پلید تو گیا مر گیا فِنَّارِ وَفِسْتَا کرے وہ گندہ لوتھڑا لیتھڑا جو منافقت سے بھنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اہلِ اسلام کو سپاک کیا اور علیہِ مَا عَلَي پیچھے سے امویوں کے لیے اقتدار کی راہ کھل گئی تو عبد الملک ابن مروان کا بیٹا ہشام شام کا سلطان بنا موسیٰ میں حج تھا حج کرنے کے لیے آیا مکہ شریف کا مطاب پھرا ہوا تھا لوگوں سے لوگ طواف کر رہے تھے کسی بندے نے پرواہ نہیں کی کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے جس کی حکومت ہے اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ حجرِ اسود کو بوسا دے کسی نے جرستہ نہیں دیا کہ حجرِ اسود کو بوسا دے اور ہے وقت کا بادشاہ اتنے میں سیدنا امام زین اللہ بے دین آئے تھا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے جب کعبہ شریف کے اندر قدم رکھا لوگوں نے طواف چھوڑ دی ہر ایک کی نگاہیں ان کے چہرے پہ لگ دی طواف رک گئے اور لوگوں کی نگاہیں ان کے پچھے پہ جم گئیں وہ جیسے جیسے چلتے آئے لوگوں نے ہاتھ پاندھ لیے یہاں تک کہ حجرِ اسود کو چوما لوگوں نے رستہ چھوڑ دی حجرِ اسود کو چوما اور جب چوما تو شامیوں شامی جو اس کے ساتھ وزارا تھے ہشام بن عبد الملک کے انہوں نے کہا کہ اے خلیفہِ مسلمین من حاضر شاہ یہ نوجوان کون ہے شامیوں کو پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا من حاضر شاہ یہ نوجوان کون ہے تو اس نے کہا اگر میں نے بتا دیا کہ یہ تو امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا لخت جگر ہے تو کہیں یہی نہ بہت شروع ہو جائے ان کو تو موت پڑھتی ہے نا اپنی خلافت کی تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے پتہ تھا کیسے پتہ نہ ہو وقت کا خلیفہ اور پتہ نہ ہوگی یہ ہستی کون ہے اسے پتہ تھا کہنے لگا لا عارف ہوں میں نہیں جانتا تو وہاں اہلِ بیعت کا ایک محب کھڑا تھا اسے پتہ تھا یہ مجھے قید میں ڈالے گا مجھے سزا دے گا لیکن جو محب ہو وہ تقیہ نہیں کرتا حضرت صاحب اس نے کہا دیکھا جائے گا جو بھی دیکھا جائے گا یہ ہو کیسے کہ ہو امام حسین کا لخت جگر اور میں نہ بتاؤں گی یہ کون ہے اس نے کہا اے خلیفہ ذرا مجھ سے سن رک جا میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے مجھ سے سن حضرت اللہ لی یارفل بتہاو بتعتہو والبیتو یارفہو والہلو والحرمو اور اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے یہ وہ ہستی ہے کہ تو جہاں سے اے رام کے بغیر اندر نہیں آسکتا یہ وہاں قدم رکھتا ہے تو مقام حل کی زمین پکار اٹھتی ہے کہ اے امام حسین کے لخت جگر ذرا رک جا تاکہ میں تیرے طلبوں کو بوسہ دے لواتے ہیں یارے تقیم یارے رسال یارے حیدری یارے حیدری عصبت و شان اہل بیت عصبت و شان مستخیم مقام اہل بیت تو بندوں کی بات کرتا ہے کہ وہ انہیں نہیں پہچانتے آمہ تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کون ہستی ہے فرمائیے تو مقام حل کی مٹی پہچانتی ہے کہ یہ کون ہے جو قدم رکھ رہا ہے اور جب یہ حرم کے سامنے آتا ہے تو حرم کہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں میں آپ کے چہرے کو تک ساتھوں ہاتھ اللہذی یارف البتہاؤ بتاتہو والبیتو یارفو والہلو والحرم اور جب یہ چلتا ہے تو پوری حدود حرم کی مٹی اس کے پاؤں کی لگڑ پر ناز کرتی ہے تجھے خبر نہیں کہ سب سے بہتر مکہ والے ہیں اور یہ جب حرم میں قدم رکھتا ہے اور قبیلہ کوریش اس کی زیارت کرتا ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اگر روئے زمین پہ آج کوئی صورت سیرت مصطفی کا مظہر دیکھنا ہے تو یہ ہے جو تشریف لیا ہے اور تو نہیں جانتا تو میں تجھے بتاتا ہوں حاضر ابن فاطمہ تزہرائے ان کن تجاہلا بے جدہی انبیاء اللہ کد ختمو اگر تو نہیں جانتا تو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں یہ سیدہ زہرائے کا لختے جی جا رہا ہے یہ فاطمہ تزہرائے کا بیٹا ہے حاضر ابن فاطمہ تزہرائے ان کن تجاہلا اگر تو جاہلا نہیں جانتا تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ سیدہ زہرائے کا لختے جی جا رہا ہے بے جدہی انبیاء اللہ کد ختمو اور اس کا نانا وہ ہے کہ جس پر نبو پر بھی ختم ہو یہ سیدہ زہرائے کا بیٹا ہے اور محمد الرسول اللہ کا لختے جی جا رہا ہے ابھی تجھے تعرف نہیں ہے کہ یہ کون ہے حاضر تقیون نقیون طاہر العالم تقوی اس پہ نعاز کرتا ہے شریعت اس پہ نعاز کرتی ہے اور جس طرح جنڈا بتا رہا ہوتا ہے کہ میں قائم ہوں کیا مدتک اگر لوگوں کو اسلام کا کوئی علم نظر آ رہا ہے تو یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے حاضر تقیون نقیون طاہر العالم اس کے بعد جو اس نے آخری شعر کا دل کو توڑ کر رکھ دینے والی بار یقاد یمسکوہو رہا تو راہت ہی رکن الحتی میں اذا ما جاء یستلمو کہ تجھے میں بتاؤں گی یہ کون ہستی ہے تجھے تو کسی نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیا اور یہ جب آیا ہے بوسہ دینے کے لیے تو حجر اسود اس سے چمٹ گیا ہے اور کہتا ہے خدا کے لیے جدا نہ ہوں آپ مجھے بوسہ دیتے ہیں میں آپ یقاد یمسکوہو رہا تو راہت ہی قریب ہے کہ اس کی ہاتھ کی اتھیلی کو حجر اسود ہمیشہ کے لیے کابو کر لے چھوڑے ہی نہ یقاد یمسکوہو رہا تو راہت ہی رکن الحتی میں اذا ما جاء یستلمو جب یہ اسے چومنے آتا ہے تو حجر اسود بلا کر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا آپ کے ہاتھ کو میں ہمیشہ کے لیے اسے چومتا ہی رہوں جو اس نے کہا اب کاروف ہوا ہے میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ دس محرم کی رات تھی ان دنوں میں ادھر ہی ہوا کرتا تھا میری پوسٹنگ تھی بلکل عمر تھوڑی تھی کوئی بائیس تھی تو ائر فورس میں رواج نہیں ہے اہل بیت کی جلسے کرنے کا تو وہاں کسی نے کوئی جلسہ نہ کیا چھوٹی تھی صبح کی رات میں عشاء کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو میں نے کہا پھر جلسہ جلسہ تو یہاں ہوتا کوئی نہیں تو کیا کریں بس میرے دل نے چاہا کہ میں یہ اشار محبت سکتا تو میں پڑھتا رہا یہ شہ اور بڑی ذوق کے ساتھ پڑھتا رہا تو اس کے بعد مجھے نیت آ گئی جب میں سویا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ یہ دیکھ امامِ عالی مقام کا مزار ہے تو میں نے کہا یہ تو پیر میر علی شاہ کا مزار ہے حقیقت بتا رہا میں نے کہا یہ میں اس مزار کو پہچانتا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ امامِ عالی مقام کا مزار ہے یہ تو پیر میر علی شاہ کا مزار ہے اور میں اس بے حضری دیتا رہتا ہوں اس نے کہا یہ امامِ عالی مقام کا مزار ہے میں نے پھر کہا یہ تو پیر صاحب کا ہے اس نے کہا یہ امامِ عالی مقام کا مزار ہے میں نے کہا میں کل چھٹی ہے یہاں آؤں گا اس نے کہا کل آپ نہیں آسکیں یہ بات خواب کی تھی جب صبح اٹھا تو میرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا اور مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ امامِ عالی مقام ان کے سچے محبو ہی ہیں جو اہلِ سنت والجماعت اور شریعت کے تھامنے والے ہیں اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہے سید محر علی شاہ یہ وہ آلِ رسول ہے جو مکمل فنا ہے امامِ عالی مقام کی ذات میں اس کی زیارت ان کی زیارت اس کے مزار کی زیارت ان کے مزار کی زیارت محرِ علی اے حب نبی اور حب نبی اے محرِ علی یہ شک نہ رہے کہ اہلِ سنت محبہ ہیں جنہیں محرِ علی اے حب نبی اور حب نبی اے محرِ علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں محبہ ہیں جنہیں کہ میرے علی اے حب نبی اور حب نبی اے محرِ علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں محبہ ہیں جنہیں یہ بتا دیا کہ جسم تو جسم رہا یہ مزاری امامِ علی مقام کا ہے جو مزار اس حستی کہا ہے اللہ تبارک و تعالی انہی حستیوں کی غلامی بخشے جنہوں نے عملی طور پر سیدنا امامِ علی مقام کی محبت اور غلامی اور سیرت جو ہے اس کو اختیار کیا انشاءاللہ خیر ہوئی تو یہ سلسلہ جالی رہے گا ایک بات میں مہدبانہ آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کسی غلط فہمی میں نہ پڑنا اور نہ لینا وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب میں یہاں اس مسجد میں آ رہا تھا تو میں نے حاجی صاحب کو کہا تھا کہ میری ایک شرط ہے کہ اگر آپ جولی مسجد میں پھیریں گے تو یہ میرے لئے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ میرا پہلے سے یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ مسجد میں جولی چلائیں تو چنانچہ وہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ لیکن اب آپ دیکھیں کہ بڑے مسائل آ جاتے ہیں اس مسجد کے اخراجات کافی ہیں میرا کرایا بھی ٹھیک ٹاک ہے چونکہ میری گاڑی ہے زرداری صاحب ہر دوسرے دن چودہ روپے فیکی لو ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ بوجھ ہم پہ پڑھ رہا ہے جنہوں نے لمبے سفر تہہ کرنے ہیں آئی سے سرگوتہ میں دو دن کے لیے مستقل سی اینجی بانگ دیں آج بھی میں پیٹرول پہ آنا ہوں اور آپ ان حالات میں میں نہیں آپ سے کوئی تقاضہ کرتا میں تو یاری نہیں بھاؤں گا جب تک ان سے میری ہے وہ انشاءاللہ اس میں میری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں میرے ڈیور نے کہا تھا جی آپ مجھے بات کرنے دیا کریں لوگ جب پہنچ جاتے ہیں واپس آتے ہیں ٹیلی فون پہ آپ یس کر دیتے ہیں میں نے کہا میری ایک بات سنو میں نے آئی تک نہ تیک کیا ہے نہ کسی سے تیک کرنا ہے اور جب تک میرے پیر کے جوڑوں کے صدقے میری گاڑی چلتی رہی میں چلاتا رہوں گا جس دن میری طاقت نہ ہوئی اس دن میں معذرت کر دوں گا مگر یہ بات مجھ سے نہیں ہوتی اس لیے میرا کوئی مطالبہ نہیں ان کے لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ ساٹھ ستر ہزار سے بھی زیادہ خرچہ ہے اس مسجد کا مہینے کا ہے تو ایک مندے کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہے میری آپ ازراث سے صرف یہی گزارش ہے کہ پھر مجھے کہنا نہ پڑے اپنی طاقت کے مطابق یہ گلے جو باہر لگے ہوئے ہیں ان میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ اگر سارے مہینے کا خرچہ تو ناممکن ہے کہ یہ گلے نکال سکیں تو اتنا ضرور ہو کہ کچھ قریب قریب ہم پہنچ جائیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے میری بھی حاضری رہے آپ کے ساتھ بھی تعلق رہے اور اس محبوب کریم کے نالین اقدس کے صدقے یہ بہاریں اور محبوبوں کے تذکرے جاری رہیں انہو علا کل شہد